سرخ رنگ کا یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدے مند بھی اگر آپ سٹوبری کو پسند نہیں کرتے تو ضرور کریں اس لیے کیونکہ یہ لذیذ اور عرق سے بھرپور ہے بلکہ یہ کسی بھی طرح سوپر فوڈ سے کم نہیں ویٹامین سی سے لے کر متعدد انٹی آکسیڈنٹس تک سٹوبری متعدد طبعی فوائد پہنچاتی ہے اور ان میں سے کچھ آپ کو حیران کر دیں گی طبعی ماہرین کے مطابق سٹوبری ویٹامین سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے انسانی جسم اس ویٹامین کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس لیے اسے ہیزائی شکل میں حاصل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے ویٹامین سی سے جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور کرتا ہے کیلیفونیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر چند ہفتوں تک سٹوبری کو روزانہ کچھ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کی طاقت خون کا حصہ بن جاتی ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اسٹوبری کا پھل موتیوں کے مرض کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ہماری آنکھوں کو ویٹامین سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ شاؤں کے اثرات سے بچا جا سکے جو کرنیے کے پروٹین کو نقصان پہنچاتی ہیں ویٹامین سی آنکھوں کے کرینے اور پردہ چشم کو مضبوط بنانے کا بھی کام کرتا ہے ویٹامین سی ایسا جز ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جسم کے صحت مند دفاعی نظام کی بدولت امراض سے دفعہ بھی مضبوط ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق سٹوبری میں موجود ایک جز الیجک ایسیڈ انصداد کینسر کی خصوصیات رکھتا ہے اور کینسر کی خلیات کی نشونما کو روکتا ہے سٹوبری میں موجود ویٹامین سی کولیگن کی پروڈکشن کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے جو جلد کی لچک اور نرمی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے امر بڑھنے کے ساتھ کولیگن کی سطح میں کمی آتی ہے تاہم ویٹامین سی سے بھرپور غزہ کے استعمال سے جلد کو صحت مند اور جوان بنانے میں مدد ملتی ہے ویٹامین سی کے ساتھ سٹوبری میں الیجک ایسیڈ بھی کولیگن کے خاتمے اور ورم کے رد عمل کو روکتا ہے اور یہ دونوں امامل جھریوں کے باعث بنتے ہیں دنیا بھر میں امراض قلب امواد کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں اور سٹوبری میں دل کی صحت کو بہتر بنانے کی بھی خوبی ہے الیجک ایسیڈ اور فلیو نویڈز ایسا انٹی اکسیڈنٹ اثر فرہم کرتے ہیں جو دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں یہ خون میں خراب کولیسٹرول کے اثرات کا مقابلہ کرتے ہیں جو شریعانوں میں خون گاڑا کرنے کا باعث بنتے ہیں ایک کینڈین تحقیق کے مطابق سٹوبری کا گزہ میں استعمال امراض قلب اور زیابیٹ سے تحافظ دیتا ہے سٹوبری میں موجود انٹی اکسیڈنٹس اور دیگر اجزہ جوڑوں کے ورم کا اثر کم کرنے میں بھی ممکنہ طور پر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ہارٹ سکول آف پبلک ہیلتھ کی ایک تحقیق کی جو خواتین ہر ہفتے سولہ یا اس سے زائد سٹوبری کھاتی ہیں ان میں جوڑوں کے ورم کا خطرہ چودہ فیصد تک کم ہو جاتا ہے سٹوبری میں شامل پٹاشیم بھی ایک اور صحیح بخش جز ہے اور نہ صرف بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ اس سے ہائی بلڈ پریشر کی سطح میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے بلڈ پریشر خراب کولیسٹرول اور ورم سے تحفظ دینے کے باعث اسے دل کی صحت کے لیے بہترین پھلوں میں سے ایک بھی قرار دیا جاتا ہے فائبر کھانے کے حضم ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور سٹوبری میں قدرتی طور پر اس کی کچھ مقدار شامل ہوتی ہے جسم میں فائبر کی کمی کے نتیجے میں قبض اور آنٹوں کے ورم کا خطرہ ہو جاتا ہے جس کا سامنا عمر کی چھٹی دہائی میں موجود پچاس فیصد آفراد کو ہوتا ہے فائبر زیابیٹس ٹائپ ٹو کے خلاف بھی جدوجہت کرتا ہے کیونکہ یہ خون میں چینی کی جذب کرنے کے عمل کو سست کر دیتا ہے صحت مند وزن کو برقرار رکھنا زیابیٹس ٹائپ ٹو اور امراض قلب کے خلاف بہترین دفع ثابت ہوتا ہے سٹوبری قدرتی طور پر کم کیلوریز والا پھل ہے جس میں چربی نہیں ہوتی جبکہ نمکیات اور قدرتی چینی کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے جو جسمانی وزن کو معمول میں رکھنے میں مدد دیتے ہیں حاملہ خواتین کے لیے عام طور پر بی ویٹامین کی ایک قسم فولیٹ کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے اور سٹوبری کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے فولیٹ کو حمل کی ابتدائی مراحل میں بچے کے دماغ کھوپڑی اور ریڑ کی ہڈی کے لیے ضروری جز مانا جاتا ہے اور سٹوبری کے استعمال سے مقصود پیداشی نقص کی روک تھام میں بھی ممکانہ طور پر مدد مل سکتی ہے ہم سینکڑوں برسوں سے پھلوں جیسے بیریز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں مگر حالیہ تحقیقی رپورٹس میں اس تحقیق پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ یہ مزدار پھل انٹی آکسیڈنٹس اور غزائیت کی پاور ہاؤس ہے ایک سٹوبری ایک بیری چھوٹی کھانے کے قابل اور گودے دار پھل ہے جو رس سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ گول یا مخروطی ہوتا ہے ذائقے میں میٹھا یا تیکھا بھی ہو سکتا ہے سٹوبریز کی متعدد اقسام ہے جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کس ملک میں کاشت کی جا رہی ہے تاہم دنیا بھر میں جو عام طور پر کاشت اور استعمال کی جاتی ہے وہ سٹوبریز، رس، بیریز، بلیک بیریز اور بلیو بیریز ہیں سٹوبری اب مارد سے مئی تک اگائی جاتی ہے اور پورا سال دستیاب ہوتی ہے اور یہ سب سے مقبول ہے خاص طور پر میٹھے کے شوقین افراد میں موسم بہار میں اس کا جوبر نظر کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تیز، شوخ، سرخ رنگ اور پرکشش مہک اسے خام شکل میں بھی کھایا جاتا ہے یا آئس کریم، کیک، ملک شیک وغیرہ کی شکل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی گزائی قدر کا تائین قدرتی نبتاتی اجزاء سے ہوتا ہے جنہیں فلیو نوڈز اور انتھوکرونائنین کہا جاتا ہے جو عام طور پر اس کی جلد پر پائے جاتے ہیں اور الزائمر سمیت امراض قلب کے خلاف جدو جہد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں سٹوبریز کا سرخ رنگ انتھروکرونائن کی بدولت ہوتا ہے جو جسم میں زخیرہ چربی گلنانے کے عمل کو حرکت میں لاتا ہے تبیہ جریدے جرنل آف ایگری کلچرل اینڈ فوڈ کیمسٹری میں حال ہی میں شایع ایک تحقیق کے مطابق جب جانوروں کے ایک گروپ کو زیادہ چربی والی گزائی زیادہ چربی والی گزہ انتھروکرونائن کے ساتھ استعمال کی گئی تو ان میں دوسری گروپ کے مقابلے چوبیس فیصد زیادہ جسمانی وزن کم ہوا یعنی آسان الفاظ میں سٹوبریز جسمانی وزن میں کمی کے لیے بہترین پھل ہیں سٹوبری میں موجود انتی کروٹھوٹرائن آٹھ ہفتوں کے اندر مختصر المدس یا یاداشت کو سو فیصد تک بڑھا دیتا ہے تبیہ تحقیقی ریپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ منجمیت سٹوبری پاودر انسانوں میں گزائی نالی کے کینسر سے تحفظ اور ممکنہ طور مدد فراہم کرتا ہے سٹوبریز بائیوٹین سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ بالوں اور ناخنوں کو مضبوط بناتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انٹی اکسیڈنٹ ایلیجک ایسیڈ بھی ہوتا ہے جو ہماری جلد کے لچکدار فائبر کو تحفظ دیتا ہے اور وہ ڈھلکتی نہیں ویٹامین اے سی اور ای جیسے اجزہ انٹی آکسیڈنٹس کا کام کرتے ہیں جو خلیات کو نقصان اور بڑھاپے سے تحفظ دیتے ہیں اکالا ہما سٹیٹ یونیورسٹی کے ایسوسیئیٹ پروفیسر ارپٹا باسو نے دریافت کیا ہے کہ سٹوبری بلڈ شگر کی سطح کو بڑھانے سے روکنے اور کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے سٹوبری کا ایک نامیاتی ایکسٹریکٹ ہے جو خراب کولیسٹرول کے باعث شریعانوں میں ورم میں کمی اور ہلاک ہونے سے بچاتا ہے ہیومین نیوٹریشن ریسرچ سینٹر کے سائنس دان باربرا شہکیوٹ نے اپنی تحقیق میں دریافت کیا کہ یہ بیری دماغ پر برہراست مصبت آثرات مرتب کرتی ہے گزشتہ دنوں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں اندیدہ دیا گیا ہے کہ بلیو بریز الزائمر کے خلاف لڑائی کے لیے ایک ہتیار ثابت ہو سکتی ہے یہ اسبی نسیحوں کے نظام کو فروغ یا نئے اسبی خلیوں کو تیار کرتی ہے یہ دماغ میں اکٹھا ہو جانے والے زہریلے مواد کو صاف کر سکتی ہے ایک تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ منجمید بلیو بیری کے خوشک پاودر کو روزانہ کھانے والے سکسٹی ایٹھ سال سے زائد عمر کے افراد دماغی طور پر زیادہ تیز پائے گئے ہیں تحقیقی ٹیم کے قائد کرو کوریان نے بتایا کہ تجربے کے دوران لوگوں کی یاد داشت میں بہتری اور ایم آر آئی سکینرز میں دماغی سرگریموں میں اضافہ ثابت ہوا ہے سٹرابریز میں فنگل ایٹک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جیسے خوشک میوہ جات میں ہوتا ہے تو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس پھل کو ابلے ہوئے تھنڈے پانی سے دھونے کے بعد یقینی بنائیں کہ فنگل نشانات صاف ہو گئے ہیں اگر باقی رہ جائیں تو انہیں پھر دھولیں اس طرح اس سٹرابری کو ترجیح دیں جو کارٹن میں پیک ہو فنگز والے پھل کو کھانا صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے موسیقی